بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنیز انویسٹمنٹ ایران میں دو سو اسی ارب ڈالر آئندہ پچیس سالوں پر پھیلی ہوگی اور اس کا موازنہ اپنے سی پیک سے کر لے نمبر تین ایک برطانوی جریدہ ہے پولیٹی کو اس میں اس کی خبر کے مطابق جو ظاہر ہے دوسرے اخبارات میں بھی آئی کہ امریکی پریزیڈنٹ کی رہیش یا دفتر وائٹ ہاؤس کے قریب کچھ ایسے آلات ملے ہیں جن کا نام سٹنگ ریز کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سمارٹ فون تک ایکسیس یا اس کی لوکیشن یا ایکٹویٹیز جو سمارٹ فون کا ہولڈ رکھتا ہے اس تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے اور خدشہ یا شبہ بعض گمنام جو ریپولٹرز ہیں گمنام ایمپلائیز ہیں جنہوں نے اپنا نام خفیہ رکھنے پر بات کی کی شرط پر بات کی کہ انگلیاں جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف اٹھتی ہیں لیکن کسی کے جورت میں نہیں ہے کہ وہ ان کو اکاؤنٹیبل کر سکے تو بہرحال اس میں تفصیلاً صرف قاضی فائدیسہ کا ریفرنس لیتے ہیں اور آخر میں ایک نظم جادوگر کے عنوان سے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا تو قاضی فائدیسہ کے خلاف ظاہر ہے ریفرنسز تھے سپریم جوڈیشل کانسل میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے ایک تھا پھر دو ہوئے پھر ایک گسمس ہو گیا اب بھی جو اوریجنل ہے وہ سٹیل دیر اور اس پر قاضی فائدیسہ نے سپریم کورڈ بار اسوسییشن نے پاکستان بار کونسل نے اور کچھ اس کے علاوہ کچھ پانچ چھ پیٹیشنز دائر کی گئیں ان سب کی ہیرنگ کے لیے اب سپریم کورڈ کے چیف جیسٹس جناب خوسہ صاحب نے ایک بینچ تشکیل دیا ہے جو سات ججوں پر مشتمل ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ بندیال صاحب ہوں گے اور اس میں باقی جو چھے یعنی عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے بینچ کو لارجر بینچ کو اور اس کے ان کے علاوہ چھے اور ممبران ہوں گے مقبول باکر ہیں جسٹس منظور آمد ملک ہیں جسٹس سردار تارک مسعود ہیں اور جسٹس فیصل عرب جسٹس اجازلہ آیسن اور جسٹس مذر عالم خان میاں خیل اب یہ سات جج ہیں جو اس یعنی پیٹیشنز کا فیصلہ کریں گے اور آپ کو یادہانی کے لیے کہ ویسے سپریم کورٹ میں سترہ ججز کی سٹرنٹھ ہوتی ہے اس میں سے ایک جو ہیں شیخ عظمت سعید ریسنٹلی ریٹائر ہو چکے ہیں اور تین ججز خود چیف جسٹس صاحب اور دو ان کے علاوہ جو سینئر موسٹ ہیں اس وقت وہ سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبر ہونے کی وجہ سے وہ اس بینچ میں شامل نہیں کیے گئے کیونکہ جو پیٹیشنر ہے اس کی ریکویسٹ یہ تھی اس کی پلی یہ تھی کہ وہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبر ہیں پہلے جو ایک ڈسمس ہوا ہے ریفرنس اس کی جو ورڈنگ ہے اس کے حساب سے انہوں نے کیونکہ تاس سب کا مظاہرہ کیا ہے لہذا وہ بینچ میں شامل نہیں ہونے چاہیے اور ساتھ انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ ان کے علاوہ جتنے بھی اہل ممبر ہو سکتے ہیں ان سب پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس نے اپنا پریروگیٹیو استعمال کیا اس نے انہوں نے سارے اہل ججوں کو شامل نہیں کیا اس لیے کہ ایک ریٹائر ہونے کے بعد سولہ بچتے ہیں اور تین سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبر اس میں سے نکال دیں تو باقی تیرہ بچتے ہیں ایک ان میں سے پھر نکال دیں خود قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو باقی بارہ ہیں ان میں سے سات پر مشتمل ہے تو پانچ پھر بھی چھوڑ دیئے گئے ہیں حالانکہ ان کو بنایا جا سکتا تھا تو ظاہر ہے یہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اپنی سپریم جوڈیشل وزڈم میں انہیں جو کچھ کیا ہے تو دیکھیں اب اس پر یقیناً بڑی اوپن اور کھلی بیعث ہوگی اور دونوں طرف کس دلائل بڑے بھرپور وقالہ وغیرہ وغیرہ اور اس دوران قاضی فائد عیسیٰ جو ہیں وہ خود بھی ہیرنگ باقی کیسز کی ایس جوڈیشل جسرا کوئی بھی سپریم کو کا جج کرتا ہے وہ کرتے رہیں گے حالانکہ پہلے ان کو ان پریکٹیکلی روک دیا گیا تھا تو دیکھیں جی اس بہر کی طے سے کیا اچھلتا ہے دونوں طرف سب فارائی بھرپور ہے چیف جسٹس نے بھی چون چون کے یا اتفاقاً یہ کہہ لیں کہ وہ مدودی جو ہنٹر لینڈ ہے جہاں سے انہوں نے چوز کرنا تھا یا وہ جو فیلڈ موجود ہے یعنی اویلیبل جو چیف جسٹسز ہیں سپریم کورڈ کے جسٹسز جو اویلیبل ہیں ظاہر مدود ہیں انہی میں ایسے چونے تھے اور یہ انہوں نے سینئر موسٹ چونے ہیں یہ بات ہے لیکن جو پیٹیشنر کی ریکویسٹ تھی کہ سب کو شامل کیا جائے تو دوسری طرف ظاہر ہے پاکستان کے سارے ہی جو سینئر ووکلہ خاص طور پر ان کی تنظمیں ہیں وہ ان ریفرنسز کو جسمس کرنے پر مصر ہیں تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ ایک جوڈیشنل بیٹل گراؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ میں لڑی جائے گی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کیسز سیمپلی سٹریکٹلی لیگل اور کانسٹیٹوشنل آرگومیٹس پر ڈیسائیڈ نہیں ہوتے ان کے ڈیسیئن کے لیے کچھ اور بھی جہتیں آسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے یا جو اپنا امپیکٹ رکھتے ہیں تو فیصلہ عموماً کانسٹیٹوشنل یا سٹریکٹلی لیگل نہیں ہوتا بلکہ جن کو عام طور پر ججز کے اپینین کہا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا قاضی فائز عیسیٰ کا شہر وہی ہوتا ہے جو شوکت عزیز صدیقی کا کیا گیا تھا اس لیے کہ حساس جو موزور طاقتیں ہیں ظاہر ہے وہ کوئی ریٹریٹ نہیں ہوئی وہ ویل انٹرنچڈ ہیں پہلی طرح آئی اور اس کے ساتھ ایک یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ جو آسف سید خوصہ صاحب چیف جیسے پاکستان ہیں انہوں نے ایک تقریب میں یا میٹنگ میں یہ بیان دیا کہ پاکستان میں جو اتصاب ہو رہا ہے بظاہر یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اس کو سیاسی انجینئرنگ کے طور پر سمجھا جا رہا ہے اور گورننس کی سپیس بہت کام ہوتی جا رہی ہے یہ یہ یعنی عجیب کہانی ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی حقائد آپ کو سناتا ہوں کہ کہتے ہیں اب وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے لیکن کیونکہ پھر ہم نے اس کی ڈائیکشن بدل جائے گی تو بہرحال ایک واقعہ میں کوئی خاندان بہت ہی موتبر بڑا ہی موترم جس سے لاکھوں کروڑوں سارے ہی مسلمانوں کو تو جب ان پر وہ ایک خاص وقت آیا کسی لڑائی میں تو ایک خاتون بڑی موترم اور بڑی یعنی مسلمانوں کے لیے اہم تو وہ اپنے خیامے کے بیر کچھ بچوں کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے کانوں میں جو آج ہم بالیاں کہہ سکتے ہیں یا ایر رنگز جو ہیں وہ موجود تھے تو ایک صاحب شکی القلب آئے اور وہ ان سے وہ نوچ نے لگا اور ساتھ روتا جائے اب وہ خاتون ظاہر ایک تو کربناک صورتحال ویسے تھی ایک جنگ کا اور افرہ تفریقہ جو بھی آپ کہہ لیں ایک بڑا اندھوناک منظر تھا اور دوسرا ظاہر ہے کسی کی جب بالیاں نوچ ہیں تو وہ بزارتے خود ایک بڑی تکلیف والی صورت ہے تو وہ نوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ بڑا گریہ کر رہا تھا بہت رو رہا تھا ظاہر اکتار اب وہ خاتون اس پر بڑے ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھی لیا کہ یہ کیا وجہ ہے تم کیوں اتنا یعنی ظاہر اکتار ہوتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے آپ سے کیونکہ آپ سے اور آپ کے خاندان سے بڑی عقیدت اور محبت ہے اور میں اس بات پر روتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کی بالیاں نوچ رہا ہوں تو وہ خاتون اس کو کہنے لگی کہ جب تمہیں عقیدت ہے اور تم اتنا زارو کتار رو رہے ہو اس وجہ سے تو پھر یہ کر کیوں رہے ہو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ان حالات میں کسی نے بھی تو یہ چھین ہی لینی ہے تو میں ہی چھین لیتا ہوں یعنی بڑی اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے تہیں ایک جوڈی شس جوڈی شل نہیں جوڈی شس پروچ تھی کہ اب ظاہر ہے اس کا نقصان تو ہونا ہی ہے چلو میں ہی گھر لے جاتا ہوں یعنی کچھ ایسے ہمدرد ایسے محب بھی ہوتے ہیں اس طرح خوصہ صاحب سے بندہ پوچھے کہ گورننس کی سپیس کم کس نے کی سپریم کورڈ نے کی نا سب سے بڑا ٹول جو اس میں استعمال ہوا وہ خود خود خوصہ صاحب استعمال ہوئے اور ان کے رفاقہ استعمال ہوئے اور اتصاب جس پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پولٹیکل انجینئرنگ نظر آ رہی ہے اس کو انہی کے الفاظ میں کسی فلم پر مبنی اور ناول پر مبنی کسے کہانی ہیں جب انہوں نے بیان کی اور سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر اب انہیں پتا ہوگا کہ سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر ججوں کو بھی ریموگ کروا سکتا ہے وہ باہر چونسٹھ ووٹر سینیٹر کھڑے نظر آئیں تو کاؤنٹ کریں تو پچاس رہ جاتے ہیں وہ سیسیلین مافیا ہے لیکن خوصہ صاحب اور ان کے رفاقہ میں اتنی جرت کہاں کہ ان کا وہ نام بھی لے لیں یہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہی نہیں ہے وہ بھی اپنے سوسر نصیم حسن شاہ کی طرح اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو اب اس قسم کی ٹوپی ٹوپی بازی یا ٹوپی ڈراما جو ہیں لگتا ہے اس کی طرف مائل ہیں یہ عموماً ہمارے جو جرنیل ہیں اور ججز ہیں جب یہ اپنے پوسٹوں پر ہوتی ہیں ایس جویل تو بلکل اسی طرح یعنی ایک جبرز ظلم اور اللیگالیٹی اور انکانسٹیٹوشنیلیٹی اور عوام کون کے حقوق سے محروم کرنا پاکستان کو پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا گڑھ بنانا پاکستان کے جسد سیاست کو نارمل انداز میں نہ چلنے دینا کسی کو بیرون ملک جلاوتن کرنا کسی کو پھانسی دینا کسی کو ڈسکوالی فائی موزوروں کی مرضی کے مطابق یعنی دینا یہاں تک کہ اپنے پیٹی بھائیوں پر بھی چھوڑا چلا دینا طاقتور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لیکن جب ریٹائر ہوتے ہیں تو کوئی راہ چیف کے ساتھ مل کر رکھتی کتاب لکھنے شروع کر دیتا ہے مشرف ہو تو وہ بیرون مل لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے لیکچر بندہ پھوچھے تم نے کس فیلڈ میں ماسٹری کی یا پی ایچ ڈی کی لیکچر صرف یہی ہیں کہ یعنی کیسے میں نے اپنی قوم کو بیچا کیسے ہم نے پاکستانیوں کو بیچ کے ڈالر بنائے کس طرح لوگوں کو یعنی قتل کرنے میں ہم پیش پیش رہے اور ہم لعاوروں کے دست و بازو بنیں بس یہی اپنے فیوز و برکات بیان کرنے کو وہ علم کہتے ہیں اور اس پر ان سے پوچھنے پیسے کہاں سے میں لیکچر دیتا رہا ہوں کسی کام کے موضوع پر چاند منٹ بولنے کی سکت جو نہیں رکھتے انہیں بھی دعویٰ ہے کہ وہ لیکچر دے کے پیسے کماتے ہیں یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے کہ یہاں پر جب صاحبانے اقتدار جو جرنیل ہیں جو جسٹسز ہیں وہ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے سینے میں چھرا گھونپتے ہیں پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق سے مقصد فیلوں بہانوں سے محروم کرتے ہیں اور پورے ملک پر بوتوں کا قبضہ جو ہے اس کو انشور کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو پھر کیش کرتے ہیں کوئی لیکچر دیتا ہے کوئی کتاب لکھتا ہے اور پھر ان کی محبہ حبل وطنی پھر بھی انٹیکٹ رہتی ہے مدر کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی لیجٹیمیٹ پرائیم نیسٹر رکم دے تو وہ غداری ہے لیکن آپ راہ کے چیفز کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں کتاب میں لکھتے ہیں اکٹھی رائیٹی لیتے ہیں پیسے کماتے ہیں بیرون نے یعنی پہلے ملک کے عوام کو پکڑ پکڑ کے بیچتے ہیں پھر جا کے لیکچر دیتے ہیں پھر اس سے پھر پیسے کماتے ہیں یعنی کمال ہے ان لوگوں کا یہ جادو گھر ہیں تو اسی اس سلسلے میں یہ نظم آپ کی خدمت میں جادو گھر کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں تو عرص کرتا ہوں یہاں کچھ لا جواب اہلے ہنر بھی ہیں یہاں کچھ لا جواب اہلے ہنر بھی ہیں اپنے بھی وہی اور وہی شمر بھی ہیں یہاں کچھ لا جواب اہلے ہنر بھی ہیں اپنے بھی وہی اور وہی شمر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں جو قاتل ہیں وہی نوہہ گر بھی ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ سپیس گورننس کی کم ہو رہی ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے جو اتصاب کا امپریشن ہے یہ بڑا برا ہے یہ خوصہ سا فرما رہے ہیں تو وہ یعنی یہاں کچھ لا جواب اہلے ہونر بھی ہیں اپنے بھی وہی اور وہی شمر بھی ہیں وہی ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں جو قاتل ہیں وہی نوہا گر بھی ہیں اور متزاد راہوں پہ ہیں بیک وقت روان یعنی دیکھیں ماسٹری دیکھیں ان کی فنکاری دیکھیں کہ متزاد راہوں پہ ہیں بیک وقت روان یہاں پر فیزکس بھی نقام ہوگی کہ متزاد راہوں پہ ہیں بیک وقت روان یہاں پر ایسے یکتہ بازی گر بھی ہیں کہ یہاں کچھ لا جواب اہلے ہونر بھی ہیں اپنے بھی وہی اور وہی شمر بھی ہیں وہی وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں جو قاتل ہیں وہی نوہا گر بھی ہیں متزاد راہوں پہ ہیں بیک وقت روان یہاں پر ایسے یکتہ بازی گھر بھی ہیں اپنے ہر ہر قول سے جو مکر جائیں اپنے ہر ہر قول سے جو مکر جائیں یہاں ایسے صادق و محتبر بھی ہیں اپنے ہر ہر قول یعنی جو لیکچر دیتے ہیں بقیادہ کہ مکر جانا پھر جانا جھوٹ بولنا اس کے فیوز و برکات ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں آپ ان کی مورل بسز دیکھ لیں ان کی مورل فلسفی دیکھ لیں کہ اپنے ہر ہر قول سے جو مکر جائیں یہاں ایسے صادق و محتبر بھی ہیں اور خدمت آدھا پہ ہوں جو نازان یہاں خدمت آدھا پہ ہوں جو نازان یہاں پاسبان ایسے صاحبان سپر بھی ہیں یعنی جو دشمنوں کے خدمت کر کے جارہین کے دست و بازل بن کے ان کی خدمت کریں ان کے خوش نودی کے لیے دن و رات کوشہ رہیں اور اپنے ملک کو اپنے عوام کو اپنے ہم وطنوں کو زبا کریں اور بیچیں وہ پھر یہ کہیں کہ میں کمانڈر ہوں میں بہت بہادر ہوں یار طاقتوروں کے جوتے مانجنا اگر بہادری ہے تو پھر بس دلی کس چڑیا کا نام ہے کہ خدمت آدھا پہ ہوں جو نازان یہاں پاسبان ایسے صاحبان سپر بھی ہیں اور تابدار یہ طاقت ہی جن کا عدل ہو یعنی جن کا انصاف جو ہے اتنا حیاء کرتا ہے اتموزوروں کا کہ کبھی بہد بھی نہیں کرتا تابدار یہ طاقت ہی جن کا عدل ہو مسند قضا پہ ایسے جلوہ گر بھی ہیں اور پھر وہ بڑا وہ ایک خاص قسم کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ اوپر ایک ڈراما سا عجیب سی کچھ چیز پہنتے ہیں چیف جس سے سب اپنے سر پر لگتا ہے کہ کوئی یونان کا یا رومن کریکٹر ہے تاریخ سے ادھر آ گیا ہے یعنی یہ نہیں کہتے کہ اس کی کیا ضرورت ہے یا مسلمانوں کی طرح جو ہے وہ اوپر یعنی جو مسلمان پہنتے ہیں پگڑی یا مطلب وہ کوئی حساب لگا لے نہیں انہیں شوق ہے نا کہ وہ بھی رومن کریکٹر ہیں کوئی سلطنت رومہ کے کوئی ٹوٹے پھوٹے جا جائیں یا کسی یونانی دیو مالائی ایک قسم کا کوئی کریکٹر ہیں تو وہ ہر چیف جس سے آپ دیکھیں گے پہن کے نا خاص طرح پر فوٹو بنواتا ہے تو خدمت آدھا پہ جو نازہ یہاں پاس بہا ایسے صاحبان سپر بھی ہیں اور تابدار یہ طاقت ہی جن کا عدل ہو مسند کذا پہ ایسے جلوہ گربی ہیں اور آخری شیر ایلز کرتا ہوں کہ اہلِ وطن کے درہم و دینار بنا ڈالیں یعنی ان میں یہ کرتب ہے نا کہ ایک طرف سے اہلِ وطن یہاں وطنوں کو ڈالتے ہیں دوسرے طرف سے ڈالر نکلتے ہیں دیکھیں نا کیا بات کہ اہلِ وطن کے درہم و دینار بنا ڈالیں یہاں ایسے نایاب جادو گربی ہیں تو اہلِ وطن کے درہم و دینار بنا ڈالیں یہاں ایسے نایاب جادو گربی ہیں کہ یہاں کچھ لا جواب اہلِ ہنر بھی ہیں اپنے بھی وہی اور وہی شمر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں جو قاتل ہیں وہی نوحہ گربی ہیں متضاد راہوں پہ ہیں بیک وقت روان یہاں پر ایسے یکتاب آزی گربی ہیں اپنے ہر ہر قول سے جو مکر جائیں یہاں ایسے صادق و موتبر بھی ہیں خدمتِ آدھا پہ ہوں جو نازہ یہاں پاسبان ایسے صاحبانِ سپر بھی ہیں تابداری طاقت ہی جن کا عدل ہو مسندِ قضاء پہ ایسے جلوہ گربی ہیں اہلِ وطن کے درہم و دینار بنا ڈالیں اہلِ وطن کے درہم و دینار بنا ڈالیں یہاں ایسے نایاب جادو گربی ہیں تو اس کے لیے اب اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت ہے ہوں گا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو خوش رکھیں زندہ بعد اور پائندہ بعد رکھیں تو خدافز